بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے جی تو آج آپ کے ساتھ آلو بخارے کی افیشل چٹنی بنانے کا طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے لئے ہم نے لیا ہے آلو بخارہ لونگ بڑی لاچی چھوٹی لاچی اور بادام مغز چینی اور پانی حسب ضرورت جی تو دیکھ لیجئے چار عدد میں نے یہاں پہ بڑی لاچی لیا ہے چار عدد چھوٹی لاچی آٹھ عدد لونگ آدھا کلو آلو بخارہ جو کہ بھی گھویا ہوا تھا اب ہم اس کے اندر لاچی اور لونگ جو ہے وہ ڈال کے اس کو اُبال آنے تک پکائیں گے جب تک جو ہے آلو بخارہ اچھی طرح سے سوفٹ نہیں ہو جائے گا ہم اس کو ڈھک کے اچھی طرح سے پکائیں گے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھتے رہیں گے تاکہ آلو بخارہ جو ہے وہ نیچے نہ لگے اور چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے رہنے جی تو دیکھیں ماشاءاللہ آلو بخارہ جو کنڈیشن ہے وہ اُبال آنے کے قریب ہے یہ بہت ہی زبردست چٹنی بنتی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے آپ کے ساتھ جو آج اس ریسپی کے اندر مین چیز شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ آلو بخارہ کی چٹنی بنا رہے ہوتے ہیں ہم نے علاچیاں ڈالی ہوتی ہیں ان کو نکال لے تو اس کا اچھا فلیور آتا ہے اور یہاں پہ ہم نے شوگر جو ہے اس کو ایڈ کر دینا ہے آلو بخارہ جو ہے وہ تقریباً گل چکا ہے تو اس کے اندر شوگر ایڈ کر دی ہے اچھی طرح سے ہم شوگر کو مکس کر لیں گے چینی کو مکس کرنے کے بعد ہم نے کچھ ودام جو لیے تھے اس کو میں نے سو کرنے کے لیے گرم پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا ہے تب تک وہ ڈپ رہیں گے جب تک ہماری ریسپی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے یہ تو دیکھیں چینی ملٹ ہو چکی ہے پانی بھی تقریباً خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے تو جو ہے وہ اس کی صحیح کنڈیشن جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہاں بے ہم دو ٹی سپون ڈالیں گے ریڈ میرچ کے پیسی ہوئی ریڈ میرچ ڈالیں گے ہم آپ اگر کم میرچ پسند کرتے ہیں تو ایک بھی ٹی سپون جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جی تو دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کے اندر ہم کلر فوڈ کلر ڈالیں گے فوڈ کلر جو ہے آپ کو اس اب بھی یوز کر سکتے ہیں ریڈ بھی اور ییلو بھی میں نے ادھر ییلو کیا ہے تو اب اس کے اندر ہم نے چاروں مکس اور بادام جو ہیں جھل کے اتارے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیئے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت کلر آ رہا ہے اور چٹنی جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم نے تھنڈا کر کے گارنش کر لیا ہے میں نے کچھ پدینے کے پتے لیا ہے ان سے ان کو اچھی طرح سے گارنش کر لیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی بھی بہت پسند آئے گی جی تو چلتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے